فیس بک پر کسی نے سوال پوچھا کہ بری عادت ہے کیسے وہ چھوڑا سکے ٹوپر ہے اسکول میں ہے تو کیا کیا جائے اس کا جواب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو باس بری عادت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹ چھوڑیا ہے آپ کوشش کرنے نہیں ہو پا رہا تو پریکٹیکل طریقہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو وہ اور کرنے اس کے لیے آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ خود کو تو برائی والے مونڈ سے زیادہ فورس نہ کریں بلکہ آپ نے اپنے آپ کو اپزرور مونڈ میں سویچ کرنا ہے اپزرور مونڈ کیا ہوتا ہے مثال کے دور پہ کہ آپ برے ٹھیک ہے بھئی برے عادت ہے ٹھیک ہے بھئی وہ آپ ہیں تو آپ کو یہ کرنا ہے پہلے دیکھیں آپ کے دوستوں میں اور گیترنگ میں آپ جیسے یا آپ سے کم یا زیادہ برے کون لوگ ہیں جو بھی آپ جیسے برے ہیں ٹھیک ہے ان کو نوٹ کریں پہلے مطلب کوئی ہے نوٹ کر لیں کہ ہاں یہ بندہ ہے جو برا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ جس طرح کے اچھے بننا چاہتا ہے کسی ایسے کو بھی نوٹ کر لیں اگر وہ دوستوں میں ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی اور سوسائٹی میں ہے یا معاشرے میں ہے جو موجود ہو جس کو آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے کیونکہ کتابوں میں اور باتوں میں جب آپ پڑھو گے تو وہ imagination میں آ جاتی ہے بات اگر وہ آپ نے کرنا ہے تو ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے آپ کو کرکٹر لیں لیکن اگر آپ کے سامنے پریکٹیکل ہی کوئی example دنیا میں ہے تو آپ اس کو follow up کر سکتا ہے اس کو follow کرنا ہے دیکھنے سے inspiration مل جاتی ہے آپ نے ایک bad side لے لینی ہے اور ایک good side لے لینی ہے اب آپ نے کرنا ہے کیا ہے اب آپ بن جائیں گے spectator آپ بنیں گے observer جیسے کرکٹ کا match ہو رہا ہوتا ہے تو بولر کو بھی دیکھا جاتا ہے اور بیٹس مین کو بھی دیکھا جاتا ہے تو بولر بول کراتا ہے تو آپ دیکھتے بیٹس مین کیا کر رہا ہے اور جب بیٹس مین والا جب ہٹ مارتا ہے بولر کیا کر رہا ہے تو وہ کیش پکڑ رہا ہے کیا ہے فیلٹرز کیا کر رہا ہے تو آپ observer بننے کے بعد سب چیزوں کو observe کر رہے ہوتے تو اس کا process کر رہا ہوتا ہوں چیزوں کو اتنا clear ہے اب آپ سنو کہ برا بری عادتوں کو چھوڑانے کے لیے اپنے کرنے کے لیے کرنا ہے کیا ہے ان سے ہٹنے کے لیے آپ کو یہ realize تو ہوگی کہ آپ برے ہیں ٹھیک ہے اب جب دوسرا شک جو برا والا ہے برا جب وہ دوسروں کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہو آپ ان سے اس کی حرکتوں کو observe کر رہا ہے اس کو منہ نہیں کرنا اس کو کچھ نہیں کہنا ہے اپنی عادتوں پہ بھی کچھ نہیں کرنا خاص زیادہ کچھ آپ نے خالی observe کرنا ہے کہ وہ جب جب وہ برے کام کر رہا ہے جب وہ کسی کو ڈانٹ رہا ہے جب وہ کسی کو گالی دے رہا ہے جب وہ کسی کے ساتھ کچھ کوئی بھی جو برا عمل جس کو آپ جن جو آپ کے پاس آدھاتے ہیں آپ ان عادتوں کو اس میں نوٹ کرنی آپ نے ساری کو نہیں let's suppose کہ وہ آپ فرض کریں آپ کو گالی دینے کا بڑا شوک ہے تو دیکھیں جب وہ گالیاں دے رہا ہوتا ہے اس کو اس وقت آپ نے observe کرنا سننا ہے صرف سننا ہے دیکھنا ہے تو جب آپ اس کو دیکھیں اس ایکشن پہ observation کرنے کی وجہ سے آپ critically بہت کچھ چیزوں کو نوٹ کر رہے گئے آپ کے برین پر آ رہے ہوں گی impact کر رہے ہوں گی کہ what is this let's suppose کہ آپ کو برا لگنا شروع ہو جائے تو جب آپ کو برا لگنا شروع ہوگا تو آپ کو ریالائید ہوگا کہ یہ تو میں بھی کر رہا ہوں تو آپ کو اور زیادہ گھنائے گی یعنی پورا لگے گا اور زیادہ اچھیڑ ہوگی اپنے ہی آپ سے اور اپنے اس عادت سے ایکچولی اس عادت سے تو پھر آپ کو ریالائید ہوگا کہ یہ اس طرح کا لگتا ہوں میں جب میں اس طرح کی قرقت کرتا تو ایسا لگتا ہوں میرے تجربات کے اندر تو یہ طریقہ ہے تو میں تو وہ بات کر رہا ہوں اگر آپ کو نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر آپ کسی اچھ انسان کے ساتھ انسپائر ہوئے ہوئے ہیں اور آپ ایسا بننا چاہتے ہیں تو جب وہ کوئی ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے جو آپ چاہ رہے ہیں بننا تو آپ اس کو اس میں observe کریں زیادہ سے زیادہ observe کریں اس کی اس عادت میں کہ جب وہ ایسے بات کرتا ہے تو وہ کیسا لگتا ہے تو اگر آپ کو وہ چیز انسپائر کر رہے ہیں بار بار کیا یہ دیس اس ویری گوڑ ویری نائس ویری گوڑ ایسا ہونا چاہیے مجھے تو پھر آپ اس کو observe کریں تاکہ اس چیز کی observation آپ کے mind کو process کرتے کرتے سمجھ نہیں پانی اوڈلنا شروع کریں اپنے اندر ادھر سے ادھر سے بھی پانی اوڈلنا شروع کریں ادھر والا جب آئے گا تو آپ کو سفائی کرنے کے لئے ادھر والا آئے گا تو آپ کو بھرنے کے لئے ایک عادت نکل رہی ہوگی دوسری عادت آ رہی ہوگی اور آپ بیچ میں کوشش کر رہے ہوں گا آہستہ آہستہ کیونکہ آپ کو realize تو already ہے تو آپ کو نصیتوں کی توڑی کوئی ضرورت ہے کسی کے بار بار کہ تو یہ بری عادت برا ہے برا ہے برا ہے اگر کوئی یہ کہے گا آپ کو کہ تم برے ہو تو کیا فائدہ آپ ٹھیک ہے وہ اور زیادہ بیکار بات ہے بندہ چڑھتا ہے اس سے پہلے ہی پتا ہے بندے کو برا ہے اب تو وہ یہ چاہ رہا ہے کہ چھوڑوں کیسے بدلوں کیسے تو میں آرہ آپ کو پتا آیا یہ پریکٹیکل کہ جب آپ observe کریں گے تو برے کو observation کرنے کے ویڈے سے آپ کو اپنی اس برائی سے مزید گھن سے گھن آئے گی اور اچھے کو کرنے کے ویڈے سے آپ کو اس کی عادت لینے کے لیے بہت زیادہ اسٹرس پیدا ہوتا جائے گا اب اس کے بعد آپ کا کام ہے تو آپ کے لیے تبدیلی لانا تھوڑا آسان ہو جائے گا کیونکہ جب آپ کو ریلائیز ہونا شروع جائے گا برین پروسیس تو جب آپ خود کرنے لگیں گے تو آپ کو یاد آئے گا ہوئی یہ تو وہ بھی کر رہا تھا دائیں میں نے نہیں کرنا ٹھیک ہے لیکن اچانک فورا نہیں ہوتا سکتا آپ دس دفعہ گالی دینے کے عادیوں ایک دن میں تو سکتا آپ کوشش کریں تو نو دفع پہ آجائیں اور کوشش کریں تو آٹھ دفع پہ آجائیں اور کوشش کریں تو سات آر پانچ کرتے کرتے آپ ایک پر آجائیں ایک دن میں سمجھ میں آری آہستہ آہستہ ٹائم لگتا ہے اور ایک وقت آئے گا تو آپ گالی دینا چاہیں گے تو دیں نہیں سکیں گے کیونکہ آپ کو عادت ہو چکے ہو کہ اس کو کم کرنے کی وجہ سے کہ آپ نہ دیں یہ میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو that's it آپ لسوش کرنا کریں اپنے تلاش کریں کون ہے آپ کی گیزنگ برا دوست اور بس شروع ہو جائیں برائی سے بھی اچھائی نکال لیں اور جس کے پاس اچھائی اس کی اچھائی سے لیں میرے پاس سے نہ لیں بھائی میں تو جیسا تیسا ہوں وہ عجیب وغریب قسم کا انسان ہو اللہ اس کو چھوڑیں آپ اپنی گیترینگ میں دیکھیں اور اچھے لوگوں کو دیکھیں معاشرے میں برے لوگ بھی معاشرے میں بری عادتوں میں مختلع لوگ بھی میں دشان اچھائی بھائی اللہ اچھے